لا الہ الا انتا سبحانکہ انی قولتو من الظالمین سورة الانبیاء میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة الصفات میں کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا ہے جس دن کے مردے نکالے جائیں گے یعنی قیامت تک یعنی وہ مچھلی یونس کی قبر بن جاتی اگر وہ یہ دعا نہ کرتا اس سے کئی رزرڈ نکلے ایک تو رزرڈ یہ نکلا کہ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ اللہ جس کا جلال اتنا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تُو نے قیامت اللہ دن ہی نکلنا تھا کہ مجھے اتنا غصہ ہے تیرے اوپر گناہ کے اوپر نہیں لگزش کے اوپر وہ غصہ بھی ٹھڑڈا ہوگا اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انتا سبحانکہ انی قلتو من الظالمین ہے اور جامعہ تنمزی میں حدیث ہے جو شخص بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرح متوجہ ہوا اللہ اسے معروم نہیں لٹائے گا یہ اسمائی آزم میں سے ہے اور قرآن میں بھی آئے قَذَالِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگی گا یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے اچھا اس کے دیکھیں ترجمہ کتنا پیار ہے لا الہ الا انت کوئی معبود نہیں سوائے تیرے سبحانک اللہ تو تو غلطیوں سے پاک ہے انی قلتو من ظالمین میں تو انسانوں نہ غلطیوں کروں گا یار اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے